تو یہ الفاظ آپ سنتے ہیں جمعہ کے خطوے میں صحابہ کی عظمت ان کے کردار کے حوالے سے کہ ارحم امتی بی امتی ابو بکر حضرت نے فرمایا کہ کوئی شخص ایسا نہیں ہے جس نے ہمارے ساتھ خسن سلوک کیا ہو اور ہم نے اس کی مقافات نہ کر دی ہو سوائے ابو بکر کے کہ انہوں نے ہمارے ساتھ جو بھی حسن سلوک کیا ہے میں اس کا بدلہ اس دنیا میں انہیں نہیں دے سکتا ان کے عمل کا بدلہ تو اللہ تعالیٰ کیامد کے دن ہی انہیں دے اور پھر آپ سے نے فرمایا کہ کسی کا مال میرے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے مال کو استعمال نہیں کیا دین کے لیے اس مال کو استعمال کیا کسی کا مال میرے اتنا کام نہیں آیا جتنا ابو بکر کا مال کام آیا آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صلی اللہ علیہ وسلم جب ایمال لے کر آئے تھے تو اس وقت ان کے پاس چالیس ہزار درہم تھے چالیس ہزار درہم اماؤنٹ اس دور کے حساب سے معمولی اماؤنٹ نہیں ہے لیکن وہ اماؤنٹ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی کہ اسے آپ جس طرح چاہے خرچ کریں اور پھر حضرت ابو بکر صلی اللہ علیہ وسلم requirement بھی جس طرح بھلاموں کو آزاد کرانے میں وہ اپنی رقم جو خرچ کی ہے وہ ایک زمپز آپ کے سامنے حضرت بلال حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آزاد کروایا اور بڑے بڑے نام ہے کس نے آزاد کروایا حضرت ابو بکر صلی اللہ علیہ وسلم کhes screws اب یہ کیا وجہ تھی وہ جو ایک رحمت ایک رحیم ہونے کا جذبہ تھا یہ اس کی نشانی تھی اس لئے نبی عزیز نے فرمایا ارحم امتی بی امتی ابو بکر پھر جب بھی کوئی معاملہ ہوتا تھا اللہ کے اعتبار سے اللہ کے معاملے میں اس میں سب سے سخت راہی آپ کو کس کی ملتی تھی عمر رضی اللہ عنہ کی قیدیوں کے ساتھ کیا کیا جائے ہیں چنگے بدر کے قیدی آئے ہیں کیا کیا جائے ہیں حضرت سے مشرعہ کر رہے ہیں صحابہ کے ساتھ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی رائی ہے کہ فدیہ لے کے انہیں چھوڑ دیا جائے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی رائے کہا ہے کہ نہیں ان میں سے ہر ایک کو قتل کیا جائے اور قتل بھی اس انداز سے کیا جائے کہ جس کا جو قریبی شخص ہے وہ اس کو قتل کرے یعنی اشدہم فی امر اللہ عمر اللہ کے معاملے میں سب سے سخت کون ہے عمر رضی اللہ عنہ پھر وَأَكْرَمُهُمْ حَيَانُ عثمان حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں فرماتی ہے کہ ایک مرتبہ رسول الرسول الرسول میرے حجرے میں تو شریف لکھتے تھے لیٹے ہوئے تھے اور میری چادر انہوں نے اوڑی ہوئی تھی کہ بالن صاحب نے کسی کام کے سلسرے میں اندر آنے کی اجازت طلب کی حضرت عائشہ نے اجازت دی اور اسی طرح لیٹے رہے حضرت بکر آئے اپنی بات کی اور واپس چلے گئے اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آنے کی اجازت طلب کی حضور صاحب نے اجازت دی حضرت عمر آئے کام کی بات کی اور چلے گئے اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے آنے کی اجازت طلب کی تو حضور صاحب بستر پر صحیح ہو کر بیٹھے چادر صحیح کی اب ایک ایک بات تو حضور صاحب کی نوٹ کی جاتی تھی حضرت عثمان آئے انہوں نے بات کی چلے گئے حضرت عائشہ نے پھر پوچھا کہ اللہ کے حضرت عائشہ نے آپ نے جو احتمام عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لئے کیا وہ نہ ابو بکر کے لئے کیا نہ عمر کے لئے کیا اس کی کیا حکمت ہے تو آپ سے نے فرمایا کہ عثمان میں حیاء کا جو وصف ہے وہ بہت خالب ہے میں نے خیال کیا کہ عثمان اپنے کام کے سلسلے میں میرے پاس آئیں گے کوئی بات کرنا چاہیں گے لیکن مجھے اس حالت میں دیکھے کہ آپ سے سم آرام فرما رہے ہیں وہ اپنی بات نہیں کر سکیں گے لہٰذا میں نے اس کے لئے یہ طریقہ کا اختیار کیا اور یہ فرمایا تھا کہ عثمان تو ہے جسے فرشتے بھی حیاء کرتے ہیں وَأَكْرَمُهُمْ حَيَاءً عُسْمَانُ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور پھر کیا ہی کہنے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وَأَكْوَاهُمْ عَلِي بہترین فیصلہ کرنے والا ہے لوگوں کے جھگڑوں کا نزاعات کا بہترین فیصلہ کرنے والی شخصیت کون ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور واقعہ آپ کے علم میں ہوگا میں سمجھتا ہوں کہ مسلمان کو ہماری ہیروز ہیں ان کی زندگی کے بارے میں یقیناً معلومات ہونی چاہیے ہم پتہ نہیں کس کس کو پڑھتے رہتے ہیں ہمارے ہیروز یہ ہونے چاہیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مرتبہ ایک معاملہ آیا تھا ایک کیس تھا تین افراد تھے اور ان کا کیس یہ تھا کہ ہمارے پاس سترہ اونٹ ہیں اس سترہ اونٹ ہم نے اس طریقے سے تقسیم کرنے ہیں ایک وسیعت کے مطابق کہہ لیں کہ ہم میں سے ایک کو نصف ملے ان اونٹوں کا ایک کو ون تھرڈ ملے اور ایک کو نوہ حصہ ملے ہمارے سے یہ سترہ اونٹ تقسیم نہیں کر رہے ہیں اب سترہ کو نصف کریں تو آپ کوئی پوائنٹس میں جواب نکلے گا آج کل کے حساب سے تو ان اونٹوں کو کیسے تقسیم کیا جائے ہم بہت پریشان ہیں حضرت علی زکر نے ملمایا کوئی مسئلہ ہی نہیں انہوں نے کیا کیا انہوں نے بیت المال سے ایک اونٹ مگوایا وہ اونٹ مگوا کر اونٹوں میں شامل کیا کتنے ہو گئے اٹھارا اٹھارا اس کے بعد جس سے نصف ملنا تھا کتنے بنے جس سے ون تھرڈ ملنا تھا جس سے ون نائت ملنا تھا کتنے بنے نو اچھے پندرہ پندرہ اور دو سترہ اور ایک اونٹ واپس بیت المال میں رہا ہے وَأَقْدَاہُمْ عَلِي رضی اللہ تعالیٰ یعنی یہ سوال اس وقت حضرت علی زیادہ یعنی ہم نہیں تقسیم کر سکتے ہیں سترہ اونٹوں کو سنگی پریشان ہو جائیں گے کہ یہ بہت پیچید ہے کہ انہوں نے بڑی آسانی سے اس کو سول کیا تو یہ وہ لوگ ہیں اس کے علاوہ بھی اور لوگ ہیں جن کو نبی قصر نے اپنے صحابہ کو ہائلائٹ کیا اسی وزن پہ آپ سرسل نے فرمایا ہے اَقْرَأُهُمْ وَأَقْرَأُهُمْ عُبَيُ بْنِ قَعْب رضی اللہ تعالیٰ حضرت عبی بن قعب رضی اللہ تعالیٰ وہ اس عمت کے بہترین کاری قرآن مجید پڑھنے والے آپ میں سے عبی بن قاب کا نام کتے لوگوں کو مالو پھر اسے ذرا پھیلائیں کتے لوگ عبی بن قاب رضی اللہ تعالیٰ سے واقع ہیں شاید کن تھی کے لوگ یعنی وہ شخصیت جن کو ایک مطبع اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اِنْ اللہَ اَمَرَنِي اللہ نے مجھے حکم دیا ہے اَنْ اَقْرَأَا عَلَيْكَ الْقُرْآن کہ میں تمہیں قرآن سناؤں حضور صاحب فرما رہے ہیں حضرت عبی بن قاب سے کہ اللہ نے مجھے حکم دیا کہ میں تمہیں قرآن پڑھ کر سناؤں انہوں نے پوچھا کہ ہوا سممانی اللہ نے میرا نام لے کر کہا ہے قال نام تو آپ سے نے فرمایا یس ہاں فَبَقَعُ بَعِی تو عبی رضی تانا رو پڑے قرآن کے بہترین کاری عبی بن قاب پھر اسی وزن پہ عَلَمُ هُم ان کا بہترین عالم کس اعتبار سے بِالْحَلَالِ وَالْحَرَام حرام اور حلال کے بارے میں وہ کونے مواز بن جبل رضی اللہ تعالیٰ حضرت مواز بن جبل رضی اللہ تعالیٰ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں گورنر بنا کر پھیجا ہے اور چھوڑنے آئے ہیں تو ان سے پوچھا تھا کہ مواز کس طرح فیصلہ کرو کے فرمایا تھا کہ اللہ کی کتاب کے مطابق اگر کتاب میں کوئی معاملہ نہ ملا تو آپ کی سنت سے دیکھوں گا اگر وہاں سے بھی رہنوائی نہ مل سکی پھر فرمایا پھر میں ان دونوں کے نیچے نیچے رہتے ہوئے اپنی اکل کو اور باقی معاملات استعمال کرتے ہوئے فیصلہ کرو گا اس نے فرمایا تھا کہ اللہ کا شکر ہے جس نے اپنے رسول کے قاسد کو بہترین فیصلہ کرنے کی توفیق تھا یہ وہ لوگ ہیں جن کا ذکر ہم آج کرتے ہیں تو ہمارا ایمان جو ہے وہ بڑھتا ہے اور بھی آپ کو صحابہ ملیں گے موسیقی موسیقی